جو پٹرو پرائزنگ ہے یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے میں نے تیس سال تک آئل انڈسٹری میں لگائے ہیں اور مجھے یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جو آج استطیب بنی ہے یہ بہت ہی دربا کے پونڈ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہماری پرائزز انٹرنیشنلی لنگڈ ہیں مطلب اگر وہاں پر کروڈ کی پرائز گھٹی یا بڑھتی ہے تو یہ اس کے پندرہ دن پہلے کے ایوریج کو نکال کر کے اپنی پرائز کو ریوائز کرتے ہیں مگر سچائی یہ نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ انہوں نے جو مارکٹ ڈیٹرمائنڈ پرائز میکانیزم ایم ڈی پی ایم جس کی یہ پبلشیٹی کرتے ہیں وہ واسطہ میں منسٹر ڈیٹرمائنڈ پرائز میکانیزم بن گیا ہے مطلب منتری جی اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ پرائز کب بڑھے گا پرائز کتنا بڑھے گا ابھی فیلحال اس کا انٹرنیشنل پرائز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کیوں کہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جون دوہزار آٹھ میں جب کروڈ آئل کے دام ایک سو اٹالیس ڈالر پر بیرل تھے جو ہسٹری میں ہائیسٹ ہے تب ہی بھی پیٹرول ہندوستان میں صرف باون روپے لیٹر ملتا تھا فیفٹی ٹو روپیز لیٹر اور آج جب نریندر مودی جی نے ساشن سنبھالا دوہزار چودہ میں تو ان کے بھاگے سے کروڈ آئل کے دام لگتار گرتے گئے اور اتنے گرے کہ تیس ڈالر پر بیرل تک آ گئے سرکار نے اس سٹی کا فائدہ اٹھایا اور منافع خوری کرنی شروع کر دی کس طرح سے منافع خوری کی انہوں نے جو یہ ایکسائز جوٹی ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول پر نو بار ریوائز کئی دوہزار چودہ سے دوہزار سولہ کے بیچ میں اور حالات یہ کر دیئے ہیں کہ آج بیاسی روپے لیٹر بیاسی پوائنٹ سکس ایٹھ ہم لوگ ممبئی میں پیٹرول خرید رہے ہیں ڈیزل کے دام بھی ستر روپے لیٹر سے اوپر ہو چکے ہیں سچا یہ ہے کہ سرکار یہ پرائزز مکینزم جو ہے وہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہے آپ کو یاد ہو تھا کہ گجرات کے الیکشن جب ہوئے تھے تو نومبن پندرہ سے لے کے دسمبر پندرہ کے بیچ میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام ایک روپے لیٹر بھی بڑھے نہیں تھے اور آج پھر یہی ہوا ہے کہ چوبیس اپریل سے آج چودہ مئی تک کے بیچ میں سرکار نے ایک نیا پیسہ بھی دام نہیں بڑھایا جبکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڈ آئل کے دام چار ڈالر پر بیرل بڑھ چکے ہیں اور روپے ڈیویویٹ ایک روپے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے جو بھی سپریل کے مقابلے ہیں تو سچائی یہ ہے کہ یہ لوگ جنتہ کا مورخ بنا رہے ہیں اور انہوں نے صرف چار سالوں کے اندر دوہزار چودہ سے اکھارہ تک دس لاکھ کروڑ روپے میری اور آپ کی جیب سے وصول کیا ہے اور ہم لوگوں کے پیٹ پہ لات مالکے ہیں آمدہ